اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ناز آج میں آپ کو اپنے ڈائننگ ٹیبر ڈیکوریشن کے کچھ ٹپس این ٹرکس دوں گے اور کچھ آئیڈیاز بھی دوں گے جسے آپ اپنے فرنیچر کو سیف کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ دے خراب نہیں ہوگا اچھا میری وائس کے لیے تھوڑا سوری کیونکہ میرے گلے میں بہت تکلیف ہے تو وائس کچھ خراب ہے لیکن مجھے اپنا ڈائننگ سیٹ کرنا تھا اور وائس آور بھی کرنا تھا اچھا یہ میرا ایٹ چیئر کا ڈائننگ ٹیبل ہے اس کا سائز مجھے بہت پسند ہے اس کا ٹاپ بھی وڈ کا ہے اس کا گرین مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں اس کے میڈل میں ایک رنر ڈال دیتی ہوں اور سائر پہ اس کی اچھی لک کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ڈالتی درمیان میں ایک میں نے کینڈل سٹینڈ رکھا ہے چھوٹا سا ایک پوٹ رکھا ہے یہ اس کی اوورال ویو ہے سیمپل ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا اس میں سے کچھ چیزیں جو میں نے جہاں جہاں سی بائے کی ہیں وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لے گا یہ اس کی ٹوٹل ویو بتا رہے ہوں ایک سائٹ پہ یہ ہم نے واز رکھا ہے اسی سائٹ پہ تیڈ رو لی ہے سیمپل سا ڈائننگ ڈیپل ہے بہت زیادہ چیزوں سے ڈائننگ کو مت بھارا کریں کیونکہ وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اس کو سیمپل ہی رہنے دیں اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اسی کو ایک اچھی لک دیں اچھا ڈائننگ کی چیئر میں نے آپ کو دکھانی تھی اور بتانا تھا کہ یہ بہت کمفٹیبل ہونی چاہیے جب بھی آپ ڈائننگ بائے کریں تو یہ آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے اس کی بیک بھی تھوڑی سٹرونگ ہونی چاہیے کمفٹیبل جیئر لیں اور ٹیبل کا سائز تھوڑا بڑا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ آئیں وہ ایزیلی ان کی چیزوں کی سرونگ ہو سکے ایچ سے پہلے بہت سے لوگ چیزوں کو ریفرنٹ ریفرنٹ سٹائل دیتے ہیں میں پاس جو بھی گھر میں چیز ہوتی ہے میں اسی سے اپنے ڈائننگ کو ایک اچھی لک دے دیتی ہوں اور ایک رات پہلے میں یہ پورا ڈائننگ ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ نیکس ڈائننگ مجھے حیصل نہ ہو صرف کوکنگ پہ ہمیرا فوکس ہو کیونکہ ہمارا ڈائننگ پورے گھر سے تھوڑا سپرٹ ہے اس لئے میں ایسا کرتے ہوں اچھا یہاں پہ میں نے ایک بیک پلیٹ رکھی ہے رائٹ سائٹ پہ ڈائننگ سے ون انچ کا ڈیفرنس ہونا چاہیے پلیٹ کا تھوڑا سا آگے اور لیف سائٹ پہ میں نے یہ چھوٹی پلیٹ رکھی ہے یہ ایک سپون ہے ایک فوک ہے یہ ایک باؤل ہے اور رائٹ سائٹ پہ ایک گلاس ہے یہ بہت کیجول سی سی سیٹنگ میں آپ کو بتا رہے گا جو ہر گھر میں ایزیلی ہو سکتی ہے میڈل میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ میں نے کینڈر سٹینڈ رکھا ہے اچھا ڈائننگ کی جب آپ سیٹنگ کریں تو آپ ٹوٹ پکس رکھنا بلکل مت بھولیں یہ دیکھیں ایک سیمپل سی لک ہے اگر آپ کوئی پوٹ لینا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کی سرونگ کے لیے تو یہ اچھا ایک آئیڈیا ہوگا کہ اس سٹینڈ کے ساتھ اندر کینڈل چھوٹی سی لگی ہوتی ہے اس کے پر یہ پوٹ ہوتا ہے تک کہ جو بھی ڈش آپ سرف کریں وہ گرم ہی رہے اس طرح آپ ایک چھوٹی سی سلپ بنا کے جو بھی آپ نے بنایا ہو وہ اوپر رکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک آئیڈیا ہے جو ایک اچھی لک دیتا ہے آپ کے ڈینر ٹیبل کو اچھا اگر آپ کے پاس کوئی ہارٹ پلیٹ ہے اور آپ وہ ٹیبل پر رکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا وڈن ٹاپ ٹیبل ہے جو آپ کو ڈر بھی ہے کہ خراب ہو جائے گا تو اس کے لیے اس طرح کے ٹریز ملتے ہیں یہ دیکھیں اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ آپ نیچے رکھیں اور اس کے اوپر آپ ہارٹ پلیٹ رکھ سکتے ہیں for the safety of your dining table اچھا اگر میری ٹیبل پر جگہ کم ہو تو میں جو کارنر پر میری ٹی ٹی ٹرولی ہے وہاں پر میں اس طرح سوئی ڈش سرف کر دیتی ہوں ساتھی بال سپون رکھ دیتی ہوں اور کوئی ایکسٹرا پلیٹس رکھ رہا ہوں تو میں نیچے رکھ دیتی ہوں اس سے آپ کا ایک اچھا سا کارنر بن جاتا ہے سوئی ڈش کے لیے اگر آپ کے پاس چائے آپ نے سرف کرنی ہو تو اس طرح کے آپ چھوٹے چھوٹے یہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت سمپل ہے بہت ہی ریزنی پل ہر شاپ سے مل سکتے ہیں اس سے آپ کا ٹاپ خراب نہیں ہوتا کسی بھی ٹیبل کا یہ دیکھیں یہ اوورال میں آپ کو ویو دے رہی ہوں کہ جو جو چیزیں میں نے اپنے ڈائننگ ٹیبل کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور سرف کرنے کے لیے رکھی ہیں بہت ہی سمپل سا آئیڈیا ہے اپنے گھر کی ہی چیزیں لے کر آپ اب ایک اچھا سا سٹائل دے سکتے ہیں یہ میں ایک رات پہلے کر لیتی ہوں کیونکہ جس دن عید ہوتی ہے اس دن تو صرف کوکنگ کی فکر ہوتی ہے تو ان چیزوں سے اور اس حیصل سے ہم بچ جاتے ہیں یہ میں ڈائننگ کا ڈور اپنا کلوز کر دیتی ہوں تاکہ کوئی بچا آ کر خراب نہ کرے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میری طرف سے سب کو عید مبارک اللہ حافظ